آداب میں ہوں مارفت رزیدی پیش خدمت ہے منظرنامہ سب سے پہلے خبر شہادت امام زین الابدین علیہ السلام سے پچیس محرم کو امام حسین علیہ السلام کے فرزن اور چوتھے امام امام زین الابدین کی شہادت واقع ہوئی نواسہ رسول امام حسین کی شہادت کے بعد اس مسلوم امام پر جو ظلم ہوئے ان کا بیان شاید ہی کوئی کر سکے کربلا کے بعد اس مظلوم امام کو قافلے کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام حد کڑی اور بیڑیوں میں قید کر گھمایا گیا اسیروں کے اس قافلے نے ظلم کے باوجود انسانیت کے لیے جو پیغام دیا اس کی مثال آج بھی زندہ ہے آج اسلام بھی زندہ ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اس خانوادے نے اسیر ہونا تو قبول کیا انسانیت کے لیے سر کٹانا تو منظور کیا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں حسینی پرچم آج بھی شان سے لہرہ رہا ہے امام حسین کی کامیابی اور یزید کی شکست یعیو کہیں آتنگ کو لے کر لڑی گئی کربلا کی جنگ نے ہر انسان کو قیامت تک کے لیے ایک درس دے دیا شہدائے کربلا کی اسی یاد میں ہوئیز حسین.org کی جانب سے ایک کینڈل مارچ نویڈا میں نکالا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس مارچ میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے کیا بچہ کیا بڑے اور کیا عورت کیا مرد سبھی نے اس میں شرکت کی اور شرکت کرتے ہوئے حسینی پیغام کو عام کیا اس مارچ میں لوگوں نے ہاتھوں میں کینڈل کے ساتھ ساتھ نعرے اور انسانیت کا پیغام لکھی تختیاں بھی تھی جو پیغام دے رہی تھی کہ حسینیت زندہ ہے حسینیت تا قیامت تک رہنے والی ہے سنتے ہیں اس موقع پر اے آر زیدی نے کیا کہا حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن یدیت کی بیعت نہ کی حد یہ ہے حقہ کے بنائے حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا کی بنیاد حسین ہے لا الہ الا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے بھگوان کا ماننے والا ہے ایشور کا ماننے والا ہے گوڈ کا ماننے والا ہے جو یوبر والے کا ماننے والا ہے حسین اس کے ہیں اور جو اللہ کے یا ایشور کے یا گوڈ کے بتائی کوئے راستے پر نہیں چلا ہے اس کے خلاف امام حسین ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے خوز حسین آرگنیشن کی طرف سے یہ پیغام دینے کوشش کر رہا ہے کہ ہم حسینی ہیں ہمارا برافتہ ہے جو سچائی کا ہے جو ایمانداری کا ہے جو حق کا ہے شانتی کے لیے ہے اور ہم حنصہ کے خلاف ہیں اگر ہم لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے صرف مومبتی لے کے چلنا ہے اس لیے کہ ہمارے پروٹیسٹ میں امام حسین کا پیغام ہے اس پیغام کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیل سکتی ہے